اتھر اندیو تے گھر ہے توڑا کوئی کوئی گھر کتھی ہے گھر نوپٹ ایک سین میں اچھا تو اب ادھر کیا کرنے آئے ہیں ادھر میں کام کے سلسلے میں آئی تھی تو وہ جو میرے سسرال والے ہیں نا جیٹ ہیں جٹانی ہے تو انہوں نے گھر پہ اور زمین پہ مال پہ مویشہ ہر چیز پہ قبضہ کیا ہوا ہے میری بیٹی پناہ گاہ میں نہیں گئی ہی میں جاتی ہوں تو وہ کہتے ہیں کبھی کہتے ہیں کسی صاحب نے انٹری بند کر دی کبھی کسی نے کار دی کبھی کسی نے کار دی ابھی جانا چاہتی ہیں ابھی جانا چاہتی ہیں میرا دلی نہیں کرتا ابھی ادھر جانے کو بجا ابھی تو کہاں رکیں گی ابھی کدھر جائیں گی اب ادھر ہی سوتی ہوں اندر لے کے جائیں کپناہ گاہ میں لے کے جاؤں ٹھیک ہے لیکن ہم رکھ تین ہماری پولیسی تین دن کی ہے لیکن case to case بیسر ہم خواتین کے ساتھ کچھ نہ کچھ ان کو ہم ریلیکس کر لیں گے اندر جانا چاہتی ہیں اندر اندر جانا چاہتے ہیں آپ کو یہ لے آتے ہیں آنا چاہنا کھا لیں گے آرام سے سو جائیں گے سردی ہے بیمار ہو جائیں گے آپ کی بیٹی بھی ادھر نہیں وہ تو ادھر گھر میں اپنی پھوپوں کے پاس ہے تو وہ آپ سہت مند ہوں گی تو اسے واپس لیں گے نا جی جی ماں بیمار پڑ گی تو بیٹی کون سنبھالے گا وہ بات تو ہے لیکن میرا دین ہی نہیں کرتا آپ اندر جانے کو انہوں نے کہا جو بدسلوکی آئے ایسے کرتے ہیں کیا ایسا کہا دی کہہ دی آپ کو کیا بدسلوکی کی کیا بدسلوکی کی ہے کس نے کی ہے یہ جو اس کوٹی والا ہے وہ گوگا وہ بھی بہت باتمیز ہے وہ تو گیٹ کے پاس کھڑا نہیں ہو رہا کہتا ہے تمہاری انٹری بند ہے پوچھو کس نے کہ یہ ساپ جی نے بند کی ہے آپ کے پاس شناختی گارڈ ہے میں آپ سے کہہ رہا ہوں آنا چاہتی ہیں ابھی آپ چلیں اندر میں نہیں جاؤں گا میرا نہیں دل کرتا آپ جانے کو آپ کی بیٹی کہا ہوتی ہے وہ کے پاس ہے وہ انہوں نے مجھ سے چھین لی ہے جی تو یہ تو کیس ہمارے جو کرائسیس سینٹر کبھی بنتا ہے میں نے ملنے گئی تھی تو گاؤں کے نمبردار کے پاس بھی گئی تھی وہ کہہ رہی ہے تو میں بیٹی سے ملنے بھی نہیں دی رہی باہر سے چلو بیٹھ کر بات کرتے نہیں انہوں نے مجھے باہر سے آپ کیس آگے فارورڈ کر دیں گے بے خال میں یہ نہ میں ان کا نمبر ان کا یار نمبر آپ کا کونٹیکٹ نمبر ہے نمبر تو ہے لیکن میرے پاس موبائل چوری ہو گیا وہ بھی میں نے کالا انٹرویو میں بتایا تھا تو موبائل تھا ٹاچ میرا تو وہ بھی چوری ہو گیا میں اس کو دیکھتا ہوں اس کا یار ان کا کیس پتا کریں ان کو ہم ریفر کرتے ہیں اپنے کرائیسی سینٹر پہ اور ان کا جو مسئلہ پیچھے مسئلہ ہے جو بیٹی والا دوسرا اس کو حل کرنے کوشش کرتے ہیں اس کو بھی حل کرنے کوشش کرتے ہیں گھر ہے زمین ہے مال وویشی ہے آپ ان کی باد مان کے اندر تشریف لے جائیں رام سے آپ کا کیس بھی آگے ریفر کر دیں گے اور آپ کا مسئلہ کوئی حل ہونے کے قریب جائے گا آپ سردی سے کیوں سردی میں بیٹھنا چاہ رہے ہیں کھانا کھائیں اندر بیٹھیں جا کے ہیں آپ سے اب کوئی بتمیزی نہیں کرے گا اگر کی بھی ہے کسی نے آپ کوئی نہیں کرے گا آپ کوئی نہیں کرے گا آپ کوئی پہ تو کسی کو کرنی نہیں چاہیے ہاں جی